اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب یہ دیکھیں جی یہ ہم ماشاءاللہ سے مدینہ گئے تھے تو واپسی پہ ہماری گاڑی خراب ہوگی سوچا بھی نہیں تھا کہ سڈن اتنی پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی واپس آ رہے تھے ابھی تھوڑا سی سفر کیا تھا مدینہ سے تو راستے میں گاڑی خراب ہوگی یہ جو پولیس کا یہ اہلکار ہے یہ ہماری اب مدد کر رہا ہے ہمیں گاڑی جو صحیح کروانے کے لیے لیکن بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ پریشانی ہوئی بہت زیادہ مشکل سے کیونکہ جدہ سے مدینہ کا سفر کافی زیادہ ہے تو ابھی ہم نے تھوڑا سا سفر کیا تھا تو گاڑی کا مسئلہ ہو گیا تو ان بیچاروں کا لب علا کر ہے یہاں پہ چیک پوسٹ تھی اس بندے نے ہماری مدد کی اس نے ہمیں لوڈر جو ہے وہ ڈھونڈ کے دیا پہلے گاڑی تھی کروانے والا ڈھونڈ کے دیا لیکن وہاں سے گاڑی کا کام نہیں ہوا تو پھر ہم یہ احمد جو ہے گاڑی والے کو فون کر رہے ہیں کہ کہیں لے کے جانے کے لیے ورکشاپ وغیرہ تو رات کے بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم تھا کوئی آئیزیلی ورکشاپ جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھی تو بسنا گاڑی وہاں سے ہم ہماری گاڑی خراب ہو گئی بڑا مسئلہ ہوا تو اللہ اللہ کر کے ہم جو ہے کسی ورکشاپ تک پہنچے تھے لیکن وہاں بھی گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہمیں جو ہے وہ نہ گاڑی لوڈ کر کے جدہ لانی پڑی وہ یہاں آکے وہ کہتے کہ یہاں کی ورکشاپ سے یہ زیادہ اچھی طرح ٹھیک ہوگی یہاں پہ ہم جو ہے وہ جو گاڑی لوڈ کرنے والے ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ مدینہ واپس لے جا کے گاڑی کو ہم ٹھیک کروا سکیں لیکن وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر ہمیں گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ جدہ لانی پڑی نہیں ہمیں ڈیا موسیقی 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 یہاں پہ اپنا وہ گاڑی لوڈ کر رہے ہیں گاڑی لوڈ کرنے کے بعد ہم اسے لے کر جدہ جائیں گے انشاءاللہ خیر خیریت سے پہنچیں دعاوں میں یاد رکھے گا کہ ہم خیر خیریت سے اپنی منزل تک اپنے گھر تک پہنچیں چلے جیسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ابھی میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے پھر انشاءاللہ کسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ